سیکیٹری میں انسان کو سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے اور صرف اس کا علاج کیا جا رہا ہے جب تک ہم انسان کو کسی بھی چیز کو سمجھیں گے نہیں ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے اور انسان کو جب تک اس کی قسم کے لحاظ سے ڈیل نہیں کریں گے انسان خوش نہیں رہ سکتا جب بھی آپ کسی بھی چیز کی نرچرنگ کیر باغبانی فطرت کے خلاف کریں گے یا فطرت سے ہٹ کے کریں گے وہ چیز ڈیویلپ نہیں ہوگی وہ چیز افیکٹ ہو جائے گی نیگٹیو لی آدمی اپنی فطرت پہ چلے گا تو ہی انرجی ملے گی انرجی کو میں کہتا ہوں خوشی ٹائپ بسیکلی سوچوں کے پیٹرن کا نام ہے سولہ طرح کے جو لوگ ہیں بسیکلی یہ سولہ طرح کی سوچیں ہیں سلام علیکم ڈاکٹر کمر الحسن صاحب پائنیئر ان پرسنلی پرسنیلٹی ٹائپ پائنیئر ان پاکستان ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پرسنیلٹی ٹائپ کی طرف تو آتے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ اکیڈیمک والے ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل ڈاکٹر ہیں آپ میڈیکل میں میڈیسن میڈیکل ڈاکٹر ہوں ایم بی بی ایس وغیرہ ایم بی بی ایس کر کے میں نے دس سال پریکٹس کی کراچی کے بڑے ہاسپٹلز میں کام کیا آخان کڑی پہلے مجھے کڑیالوجی میں بہت انٹریس تھا پھر جنرل میڈیسن میں بہت انٹریس تھا لیکن مجھے کوئی مشکل نہیں لگا یعنی چیلنجنگ نہیں لگا then I ended up in psychiatry وہ مجھے لگا سب سے چیلنجنگ فیلڈ ہے لیکن جب میں psychiatry میں گیا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ psychiatry میں جو ہے وہ انسان کو سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے اور صرف اس کا علاج کیا جا رہا ہے اور یہ چیز مجھے ذہن میں بالکل کلیر تھی کہ جب تک ہم انسان کو کسی بھی چیز کو سمجھیں گے نہیں ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے دیکھیں نا میکینک کے پاس ہم گاڑی لے کے جاتے ہیں اور اس کو اگر مرس کی سمجھ ہی نہیں ہے یا گاڑی کی سمجھ نہیں ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے علاج کر دیتا ہے گاڑی کا تو وہ علاج کتنے دن چلے گا یہی حال ہو رہا تھا psychiatry میں کہ میں خوش نہیں تھا علاج سے بہت دیر لگ رہی تھی لوگوں کو جینے میں یا جینہ سیکھنے میں تو بس اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میں نے ایک لیڈرشپ کے کورس میں مجھے ایک سلائٹ دکھائی ہمارے استاد رمیز اللہ والا صاحب نے کہ انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں تو I was shocked پوری زندگی میری ایک 34 میں 34 سال کا تھا اس وقت میں نے کہا یہ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تبلیغی جماعت کے ساتھ بہت وقت لگایا میں نے مگر وہاں بھی کسی نے مجھے یہ علم نہیں سکھایا کہ انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ psychiatry میں جب آپ رہے تو آپ بڑے افسوس زیادہ ہو گئے کہ یار انسانوں کو سمجھا ہی نہیں جانا وہاں پر جو زیادہ تر لوگ آ رہے ہوتے ہیں psychiatry ward میں کہہ لو یا ان کے اپنے hospitals بھی ہوتے ہیں نورملی لوگ بولتے ہیں کہ ان کا chemical imbalance چل رہا ہے باڈی میں جس کی وجہ سے ان کے ذہن کا توازن بگڑ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو یہاں پر لے آتے ہیں گھر میں رکھتے ہیں تو کبھی گھر سے بھاگ جاتے ہیں تو کبھی کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی بات کس حد تک درست ہے کہ chemical imbalance ہو گیا اس کے دماغ میں اور اب یہ جو ہے ایک psychiatric ward میں پڑا ہوا ہے یہ مریض بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ root causes ہوتی ہیں اور کچھ secondary causes ہوتی ہیں کچھ primary cause ہوتی ہے کچھ secondary cause ہوتی ہے تو ہر چیز کی اگر آپ صرف اگر فرض کرے پھل میں کسی درخت کے پھل میں کیڑا آ رہا ہے تو آپ اس کے پھل کے اوپر تو مرہم یا دوائی نہیں لگائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ آہا کیوں رہا ہے تو وہی حال ہے کہ انسان اگر بیمار ہوتا ہے چاہے وہ psychosis ہو neurosis ہو skidofrenia کوئی بھی بیماری ہو صحیح ہے imbalances ہوتے ہیں لیکن کیوں ہوئے imbalances بھئی وجہ کیا تھی اب یہ normal آدمی تھا خوش تھا اچانک imbalances کیسے ہو گیا تو جب ہم primary cause میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں انسان کو اس طرح سے treat نہیں کیا گیا جس طرح سے اس کو treat کرنا چاہیے تھا تو ہماری جو پوری secretary ہے وہ انسانوں کی ٹسموں پہ یقین نہیں رکھتی انسان کو ایک سمجھ کے treat کرتی ہے کہ انسان ایک جیسے ہوتے ہیں پوری psychology پوری secretary personality types کی بنیاد پہ علاج نہیں کرتی personality types کے بنیاد پہ therapies نہیں کرتی یہ میرا ایم ہے کہ انشاءاللہ میں اس علم کو اتنا عام کر دوں پوری دنیا میں کہ چونکہ اصل میں انہی کا علم ہے انہی کے کرنے کا کام ہے یہ جو مریضوں اور یہ میں بہت فخر ہے مجھے کہ یہ جو میرا ویڈیو ہٹ ہوئی ہے قاسم علی شاہ صاحب کے چینل پہ اس کے صرف کومنٹس آپ پڑھ لیں یعنی لوگوں کی زندگی بدل گئی صرف ایک گھنٹے میں یہاں لوگ مہینوں mental health center میں رہتے ہیں گھر آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں بھئی روٹ کاؤز تو گھر میں ہے نا ڈاکٹر وہ روٹ کاؤز سمجھ ہی نہیں پاتا کیونکہ اس کے کیریکلم میں کہیں یہ ہے ہی نہیں کہ انسانوں کی قسمیں ہیں اور انسان کو جب تک اس کی قسم کے لحاظ سے ڈیل نہیں کریں گے انسان خوش نہیں رہ سکتا کمر بھائی personality types کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ کس science کا حصہ ہے یہ ہے تو psychology کا حصہ پہ بہت کام کیا لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ کارل یونگ جب اس science پہ کام کر رہا تھا اس سے تھوڑے دنوں پہلے اس کی conflict develop ہو گئی تھی فرائٹ سے تو امریکہ تک یہ علم نہیں پہنچ سکا یا امریکنز نے اس کو accept نہیں کیا یورپ میں archetypes personality types کی بہت زیادہ as compared to US western world زیادہ awareness ہے اور وہ زیادہ اس کو سمجھتے تو پاکستان میں جو medical curriculum ہے تو since وہ UK and US exactly UK and US بلکہ اگر UK والی سائٹ سے ہے تو پھر تو وہاں پر جو آپ بتا رہے ہیں یونگ تو اس سے inspire ہوگی because آپ بتا رہے ہیں کہ فرائیڈ جو تھا ان کا مرے میں کہتا ہوں یعنی 1960s میں اس کی death ہوگی مگر ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اسی کی فینٹسیز میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اب اس کا size shrink ہو رہا ہے اور یونگ کا size grow کر رہا ہے اور یہ بہت ہی clear ہے میں 18 سال سے ہوں اس سائنس میں 2004 and now 2023 بہت کہ اگر یہ سائنس نہیں grow ہوئی تو دنیا تباہ ہو جائے اور انسان ہی انسان کو تباہ کر دے گا انسان انسان کو ختم کر دے گا بد گمانی کی بنیاد پر چلیں سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا دعوہ کیا کہ تباہ کر دے گا اگر اس چیز کو نہیں سمجھا پرسنیلیٹی ٹائپ کا جب ہم ورڈ یوز کرتے نا تو ایسا کیا اتنا پاورفل ہے اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو ہمارے لئے ہم کسی بہت بڑی چیز کو مس آؤٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو شاید بہت ساری چیز جو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ پائیں ہمیں سائنس پرسنیلیٹی ٹائپ سب سے پہلے تو اگر ایک عام بندے کو اکسپلین آپ نے کرنا ہو نا کہ پرسنیلیٹی ایک الف ہے پھر ٹائپ الگ ہے یا پرسنیلیٹی ٹائپ ایک ہی لف ہے اور کس طرح اس کو آپ دیفائن کریں گے بہت ہی امپورٹن سوال ہے دیکھیں پرسنیلیٹی یہ کنسٹرکٹ کا نام ہے پرسنیلیٹی ہر چیز کی ہوتی ہے پھل کی پھول کی گاڑی کی اور کسی بھی چیز کی اگر شخصیت ہے پرسنیلیٹی ہے تو وہ دو حصوں سے مل کے بنتی ہے دو چیزوں سے نیچر نرچر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے عام بہت خوبصورت آپ کہیں گے یہ تو بہت پیارا عام ہے ایک سیب یہاں رکھا ہے بہت پیارا ہے ہم کہیں گے کتنا اچھا لگ رہے تو یہ اس کی پرسنیلیٹی ہے اس کی پرسنیلیٹی میں دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ وہ سیب ہے اور دوسرا یہ حصہ ہے کہ اس سیب کی نرچرنگ اتنی اچھی ہوئی اس کو اتنی اچھی خاد ڈالی گئی اتنا اس کا خیال رکھا گیا کہ جو پھل ہے وہ بہترین شکل میں سامنے آیا لیکن اسی پودے کی اگر صحیح سے نرچرنگ نہیں ہوتی اور اس کا صحیح سے پھلوں پہ اثر ڈالتی اور سارے پھل کی پرسنیلیٹی خراب ہو جاتی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پرسنیلیٹی دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے نیچر پلس نرچر نیچر پلس نرچر اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے دنیا کو سائیکالوجی اس پہ اگری ہے کہ انسان کی شخصیت میں ایک تربیت کا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم ایک بہت بڑا فارمولا ڈرائف کا سکتے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی پرسنیلیٹی بہترین بنانا چاہیں تو ہمیں اس کی نرچر اس کی باغبانی اس کا کیر فطرت کے مطابق رکھنا چاہیے جب بھی آپ کسی بھی چیز کی نرچر کیر باغبانی فطرت کے خلاف کریں گے یا فطرت سے ہٹکے کریں گے وہ چیز ڈیویلپ نہیں ہوگی وہ چیز افیکٹ ہو جائے گی نیگیٹیولی پودوں کو کریں گے اب جیسے منی پلانٹ ہے اس کو سایا چاہیے گلاب کا پھول ہے اس کو دھوپ چاہیے آپ کہ نہیں ہے میرا دل کر رہا ہے میں کمرے میں رکھوں گا خراب ہو جائے گا اور اس کی مثال انسانوں میں ایسے آ سکتی ہے کہ اگر ایک بچہ ہے وہ ٹیلنٹ ہے اس میں ایک آرٹس بننے کا لیکن ماں باپ کہہ رہے کہ نہیں تو زور زبردستی وکیل بننا ہوگا یا ڈاکٹر بننا ہوگا تو آئے گی یا لینڈ کروزر کی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہو یہ نظر نہیں آئے گا آپ کہیں یا اس لیول کی گاڑی میں یہ پرابلم آ ہی نہیں سکتا یا انسان اللہ کہہ رہے ہیں یعنی اللہ بہترین خالق اور اللہ کہہ رہے ہیں انسان میری بہترین تخلیق اچھا وہ روڈ روڈ پہ زلیل وہ ہر جگہ پریشان ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی فطرت کے مطابق ڈیل نہیں کیا دیکھیں اگر بندر کے ہاتھ میں ناریل دے دیں گے تو کیا ہوگا تو انسان کے ساتھ یہی ہے کہ انسان کی پہچان نہ اس کو خود ہے نہ اس کو اپنوں کی پہچان ہے اور اس کا دنیا میں اس وقت واحد طریقہ یہی ہے ٹائپس کا اور یہ اتنا آسان طریقہ ہے جس سے آپ منٹوں میں اور گھنٹوں میں اپنے آپ کو اور اپنوں کو بہت زیادہ جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ علم عام نہیں ہے تو لوگ میڈیوکر جنریشن ہم پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن جن گھروں میں جن لوگوں میں یہ جن کو سمجھ اپنی آجتی ہے تو پہلا ان کو جو توفہ ملتا ہے وہ خوشیوں کا ملتا ہے چونکہ مچھلی کو سکون تو پانی میں ہے نا ہم اس کو پانی سے نکال کے کہتے ہیں اچھا پرفارم کرو تو جب انسان میں کئی ایسے بچوں کو اور لوگوں کو جانتا ہوں جو بیمار تھے دیپریس تھے سیکیٹرک illness کا دوائیاں کھا رہے تھے جب انہیں اپنے ٹائپ کا پتہ چلا تو پہلے تو ایک سکون ملا کہ ہم صحیح بہار آگئے تو ہمیں لوگوں کو جینا سکھانا ہے اور جینا سیکھنا بہت آسان ہے اپنی ٹائپ جانے بغیر آپ جینا نہیں سیکھ سکتے انسان دیکھیں نا سیپ کو ہم عام کے طریقے سے نہیں گرو کر سکتے ناریل کو ہم کسی اور پودے کی طرح سے گرو نہیں کر سکتے تو کیسے ہم انسانوں کو ایک ہی طریقے سے گرو کر سکتے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں ایک کتاب ہے آوٹ لائرز آوٹ لائرز میں انہوں نے آئی تینک گلیڈ ویل کیے انہوں نے بتایا کہ دنیا میں جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے وہ ان کے کس طرح سے کیے تو وہ جب میں نے پڑھی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اللہ نے جس سے بھی بڑا کام لینا ہوتا ہے اللہ جس کو چنتے ہیں کوئی بڑا کام سے لینا ہوتا ہے تو اس کو بچپن میں اس ہی کی ٹائپ والے شخص سے اس کی تربیت کروا دیتے ہیں چونکہ ٹائپ عام نہیں ہے تو نرچر بائی نیچر ہو جاتی ہے اس کی اب ایڈیسن تھا ایڈیسن کو تو سکول نے نکال دیا تھا ایڈیسن جیسے شخص کو سکول نے نکال دیا اور خط لکھا کہ تم قابل ہی نہیں ہو پڑھنے کہ ماں نے خط دکھائی نہیں ماں نے خط چھپا پڑھتا تھا اور اس نے فیرڈے کو پڑھا فیرڈے کے لاؤز آف الیکٹرونکس اور الیکٹریسٹی اس نے پڑھے تو اس نے یہ سوچا یعنی وہیں سے اس نے بل بجات کیا اس نے کہا جب دنیا میں جب اس نے بادلوں کو دیکھا کہ کرن گزرتا ہے تو روشنی ہوتی ہے اس نے کہ ایسا ہونی سکتا کہ آسمان پہ روشنی ہو دنیا میں روشنی نہ ہو کرن تو روشنی نہیں ہے تو اس نے چیزیں تو یعنی آپ دیکھیں جب اپنی پیورٹی کی طرف جاتا ہے تو اس کو پھر اس کی تھوٹ کیسے ڈیویلپ ہوتی ہیں تو اس کو یقین آگیا کہ نئی دنیا میں نہیں ہو جائے تو وہ نکال لیا اس نے ڈاکڑر صاحب تقریبا کتنی ٹائپس آف پرسنیلٹی اگزسٹ کرتی ہیں اس وقت سولہ یعنی اس سائنس کے تحت سولہ طرح کی بنیادی فطرتیں ہیں یہ کم اور زیادہ ہوتی ہیں یا یہ فکس نہیں یہ فکس ہیں کم کر سکتے ہیں یعنی بیسیکلی چار طرح کی ہیں پھر آٹھ ترہ کی سولہ ترہ کی سولہ ترہ کی ہے دسکریٹ ٹائپس ہیں دنیا میں جو کم ہو بیش کچھ ساٹھ آٹھ ارب لوگ رہتے ہیں وہ انہی سولہ ٹائپس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ انہی سولہ ٹائپس میں ہیں بڑی پیاری بات ہے کہ ایک جیسے سیب ہے آپ سیب پاکستان میں کھائیں اغوانستان میں کھائیں چائنہ میں کھائیں امریکہ میں کھائیں تو وہ سیم تو نہیں ہوں گے مگر سیملر ہوں گے اسی طرح سے میں خود این ایف پی ہوں تو میں مختلف ملکوں کے این ایف پی لوگ میں نے دیکھے امریکن این ایف پی چائنیز این ایف پی ہر ملک این ایف پی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے پرسنیلیٹی وائز لیکن ہوتا وہ این ایف پی ہے تو یہ جو سولہ قسم کی پرسنیلیٹی ٹائپس ہیں اس کو آپ کس طرح دسٹنگوش کرتے ہیں ایسے کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ایک میں ہیں باقیوں میں وہ مختلف ہیں تو کچھ بہیویر سے آپ پرسنیلیٹی اسیسمنٹ جو ہے پرسنیلیٹی ٹائپس کو ڈسکور کیا تھا کارل یونگ نے اس کا سوال یہ تھا کہ کیا انسان رینڈم بیہیو کر سکتا ہے یا نہیں یا اس نے یہ تھیوری ڈسکور کی اور کہا کہ ہم انسان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور پیپل آر ہارڈ وائرڈ ان کی ٹائپس ہوتی ہیں اور ہمیں کسی کی بھی ٹائپ پتا ہو تو ہم اس کو اس کا ایٹی نائنٹی پرسن بیہیویر پریڈکٹ کر سکتے ایسا اس نے جو فریمورک بتایا ٹائپس کا وہ یہ بتایا کہ چار ایریاز ہیں پہلا ایریہ ہے ایکسٹرو ورزن ان انٹرو ورزن دوسرا ایریہ ہے سینسنگ ان انٹیویشن تیسرا ہے تینکنگ ان فیلنگ چوتہ ہے ججنگ ان پرسیونگ یہ میں آپ کو ایک آسان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سامین سمجھ سکیں یہ چاروں جو ڈائکوٹومیز ہیں یہ ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہماری فطرت ان میں سے کوئی ایک ہوتی ہے اب جیسے پہلا ڈومین ہے ایکسٹرو ورزن ان انٹرو ورزن ہر آدمی اس کو یوز کر سکتا ہے لیکن ہماری فطرت کوئی ایک ہے سینسنگ ان انٹیویشن ہر آدمی یوز کر سکتے ہیں دونوں مگر فطرت ہماری ایک ہے ہر آدمی یوز کر سکتا ہے کر سکتا ہے زندگی گزار سکتا ہے فطرت اس کی ایک اتنی سی بات ہے ان چار ایریاز میں آپ نے اپنی فطرت تلاش کرنی پس ٹائپ نکلائے گی اپنی فطرت دون لیں گے ان چار ایریاز میں اپنی ٹائپ نکلائے گی کسی اور کی دون لیں گے اس کی ٹائپ پھر ہر ٹائپ پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہر ٹائپ کے اوپر کتابیں ہیں یعنی آپ اس ٹائپ کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں کہ اس کا بچپنا کیسا گزرے گا یہ آدمی کی ٹائلنڈز کیا ہے اس کو دکھ کیا چیز پسند نہیں ہے اس کا بڑھا پا کیسا ایس او پی ہے وہ given ہے ابھی آپ کی مجھے ٹائپ پہتا چلے میں آپ کا ایس او پی ایک منٹ میں آپ کو ویٹس ایپ کر سکتا ہوں تو دس اس ٹائپ میں دس اس سو ایزی اور یہ یوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمال ہے ہمیں اس کو تھنک یو کہنا چاہیے کہ اس نے اتنا بڑا علم دیکھیں اس سائنس کی وجہ سے میں جو میرے بہت عزیز لوگ تھے جیسے اپنے پیرنٹس کو پہچانا میں نے پیرنٹس کو جو دکھ دیکھے میں نے اس کی وجہ پہچانی میں نے اپنی بہنوں کو پہچانا پھر میری شادی ہوئی تو اپنی بیوی کو ٹائپ can help you every moment of your life ہر لمحے آپ کی ٹائپ کیونکہ آپ خود بھی انسان ہیں ٹائپ پہلے تو آپ کو انٹرپرسنل ایکسیلنس میں help کرتی ہے ٹائپ آپ کو انٹرپرسنل relationship میں help کرتی ہے ٹائپ بسیقلی سوچوں کے پیٹرن کا نام ہے سولہ طرح کے جو لوگ ہیں بسیقلی یہ سولہ طرح کی سوچیں ہیں جیسے آئین اسٹائن کہتا ہے کہ انسان میں اصل چیز تو اس کی سوچ ہوتی ہے تو انسان نارمل انسان سولہ طرح کے ہیں اور وہ سولہ طرح سے سوچ سکتے ہیں اچھا یہ اتنی بڑی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ طریقے ہیں سوچنے کے تو تو اگر اگر میں اپنے طریقے سے سوچ رہا ہوں اور اس طرح نہیں تو میں آپ کے طریقے سے سوچ کے دیکھتا ہوں شاید اس طریقے سے میرا کام ہو جائے یہ بھی نہیں ہو رہا میں تیسرے طریقے سے سوچ کے دیکھتا ہوں نارمل طریقہ ہے ہمیں یہ نہیں پڑھا جاتا ہم سمجھتے ہیں نہیں my way is the only way تو that is the key thing کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میرا راستہ ہے یا میری سوچ ہے وہ صحیح ہے جس کی وجہ سے ہم اپنوں کو بھی پریشان کر دیتے چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بچے ہو چاہے وہ ہمارے عزیز ہوں یا ٹیم میمبر ہوں ہم کہتے نہیں ایسے کرو اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور ہم پھر اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے تو ٹائپ ہمیں جینے کے مختلف طریقے سکھاتی ہے چونکہ دنیا میں آپ اکیلے نہیں رہ رہے آپ ایک جزیرے میں آپ نے دیکھیں نا آپ جس ٹائپ سے بات کریں اگر آپ کا اسٹائل اس ٹائپ جیسا نہیں ہے تو اس ٹائپ کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی اور جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی ٹائپ اگر آپ کی ٹائپ نہیں ہے تو کانفلکٹ بہت جلدی پیدا ہو جائیں نائنٹی پرسن آپ میں لڑتے رہتے ہیں گالی گلوش کرتے رہتے بہت کیا ہے پرسنیلٹی کانفلکٹ ہے اسٹی اور این ایف کانفلکٹ ہے اس سے پہلے آپ بولیں گے کہ یہ کانفلکٹ کیوں نہیں آیا کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے پولیٹیشنز تھے وہ زیادتر اسٹی ٹائپس کے تھے سیملر ٹائپس کے تھے تو وہ آپس میں ایڈجسمنٹ کر لیتے تھے لیکن اب یہ امران خان اس این ایف ٹائپ تو یہ جو ایف ٹائپ کی آدھی دنیا ایف ہے تو ایف ٹائپ کے لوگ اس کے اگدم گرویدہ ہو گئے ہیں ان کو ایک لیڈر مل گیا ہے ایف ٹائپ کے لوگوں کو تو ان کو اگدم ہم صرف ٹائپ کے فرق کی وجہ سے ہم ہمیں ٹیم اپ کرنا چاہیے تھا ٹیم اپ کرنے کے بجائے سینرجی ایک اور ایک گیارہ کرنے کے بجائے ہم نے ایک پولر پولرائز معاشرہ بنا دیا ہے کی ایک ایس ٹی معاشرہ ہے چونکہ نون لیگ میں سارے سٹی لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں سارے سٹی لوگ ہیں اور عمران خان کے پی ٹی آئی میں زیادہ تر ایف لوگ ہیں تو ایف اور ٹی کی لڑائی والی سیچویشن بن گئی ہے جبکہ کوئی لڑنے کا وہ ہے ہی نہیں اب ہم پرسنل ہو گئے ہیں وہ لڑائی شروع بدگمانی سے ہوئی اور ذاتیات پہ آگئی تو اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو مختلف بنایا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا اللہ چاہتے ہیں کہ میں ہر ایک سے مختلف کام لوں تو این ایف کو اللہ نے الگ مخصد کے لیے بنایا ہے اسٹی کو اللہ نے الگ مخصد کے لیے بنایا ہے جب ہم یہ ٹائپس پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ آپ کے ٹائپس سے الگ ہیں وہ کام یا آپ کے اٹھگیت بہت سارے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جو شاید آپ کبھی بھی کرنا پسند نہ کریں یا کہ ہم مختلف لوگوں کو پہچان کہ ان کے ساتھ ٹیم اپ کریں سینرجی پروڈیوس کریں نہ کہ ہم آپس میں کانفلکٹ پروڈیوس کریں تو دس اس دکٹر صاحب سولہ قسم کی پرسنالیٹی آپ نے بتائی ہیں تو اگر کسی کو سمجھ نہ ہو کہ میں کس پرسنالیٹی ٹائپ کا ہوں یا جس سے میرا واسطہ پڑھنا ہے وہ کس پرسنالیٹی ٹائپ سے ہے تو کس طرح دیفرنشیئٹ کریں گے بکرز آپ نے کچھ ایبیریویشن کا ذکر کی این ایف ایس جی اب ایف بریک ایٹ داؤن کہ ایک عام بندے کی آسانی کے لیے وہ بیٹھے سوچے کہ میں کونسی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہوں یہ سولہ پرسنالیٹی ہیں میں کہاں پر فال کرتا ہوں تو اگر آپ نے یہ سولہ قسم کی پرسنالیٹی ہیں تو ان سولہ کی الگ الگ کیا ایسی کوالیٹی ہیں جو کہ ان کو در ریمیننگ ففٹین سے الگ بناتی ہیں اگر آپ ہمیں کوالیٹی وائز بتا سکیں ہاں دیکھیں اگر جیسے کہ ہم اگر بات کریں پہلی ڈائیک آٹوپی کو لے لیں ایک سٹرو ورژن ان انٹرو ورژن تو ایکسٹرو ورژن کے جو گفٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے ای بنایا ہے ان کے اندر ای تحفے رکھے ہیں کہ ان کو ای کرنے میں اچھا لگتا ہے ای کرنا کیا ہے باہر کی دنیا سے انٹریکٹ کرنا مثلا لوگوں سے باتیں کرنا مجمع سے باتیں کرنا کوئی کام کرنا چاہے وہ انسانوں سے ڈیلنگ ہو تو دے آر ملٹی ٹاسکنگ ان ڈیورسی فائیڈ فطرت پہ چلے گا تو ہی انرجی ملے گی ای کو ای کر کے انرجی ملتی ہے آئی کو انرجی کو ہم انرجی کو میں کہتا ہوں خوشی ای کو ای کر کے خوشی ملتی ہے آئی کو آئی کر کے خوشی ملتی ہے ایسا چونکہ یہ فطرت ہے تو صرف میٹھا میٹھا ہپ اپ نہیں ہے لے گا کم ہو سکتا ہے بہت پریکٹس کر لے تو دکھ کم ہو جائے گا لیکن جان نہیں چھٹے گی کرونی کی سٹریس ہے تو ٹائپ یعنی تو ای ای کے گفٹ الگ ہیں آئی کے گفٹ کیا ہیں ہم جیسے فوکس کرنا ہے آئی کا گفٹ ہے کونسنٹریٹ کرنا ہے آئی کا گفٹ ہے ریفلیکٹ کرنا ہے سوچ کے بولنا ہے آئی کا گفٹ ہے سننا ہے آئی کا گفٹ ہے لکھنا ہے آئی کا گفٹ ہے تو اللہ نے تحفے دی ہے آئی کو الگ تحفے دی ہے ای کو الگ تحفے دی ہے اور اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری فطرت کیا ہے تو آئی لوگ آئی فوراں ڈیویلپ کر لیں جو فطرت ہوتی ہے اس میں ایکسلنس بہت جلدی آجاتا ہے جو آدمی کی پرندہ ہے اڑنا تو فوراں سیکھ لے گا تو مشلی ہے وہ تیرنا جلدی سیکھ لے گی خوشکی میں جانا مشکل سے سیکھے گی اس طرح ای کے گفٹ الگ ہیں ایس کے گفٹ الگ ہمیں دیکھ نا ہے کہ آدمی کی فطرت کوئی ایک ہوتی ہے اچھا اگر ہم سیکنڈ ڈائکاٹومی میں آ جائیں انٹیوزن اور سینسنگ تو سینسنگ کا مطلب ہے اپنے فائیو سینسز کو یوس کرنا یعنی پریزنٹ میں کام کرنا اور عملی ہونا ایکزیکیوٹ کرنا یعنی آئے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے تو ایس ہمیں ہیلپ کرتا ہے پریزنٹ کو اپریشییٹ کرنے میں این ہیلپ کرتا ہے فیوچر کو دیکھنے میں تو این لوگ امیجنیٹیو ہوتے ہیں فیوچر کو سوچتے ہیں ان کا مائن امیجنیٹیو ویجن ویجنری ہوتے ہیں کونسیپچول ہوتے ہیں تھیوریٹیکل ہوتے ہیں اور ایس لوگ جو ہیں they are more action oriented چونکہ وہ ایس ہیں تو ان کو اپنے چونکہ جو ٹائپ ہے اس کو پریکٹس کرنی ہے تو فائیو سینسز ایس کو یوز کرنے کو دل چاہتا ہے ایس چاہتا ہے کہ وہ آنکھوں کو انگیش کرے کچھ کھائے کچھ سنے تو ایس کو ایس کرنے کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں مزا کس میں آتا ہے تو یہ ہو گئی سیکنڈ ڈائکاٹومی تھرڈ ڈائکاٹومی ہے thinking and feeling tnf 80% مرد اللہ نے t بنائی ہیں 80% خواتین f ہیں لیکن کچھ مرد بھی t ہیں مرد بھی f اچھا t k gifs کیا ہے t k gifs زیادہ تر کاروباری تحفے ہیں t لوگوں کو اللہ نے analysis یا analytical mind دیا ہے naturally logical mind profit and loss کا سوچتے ہر چیز میں تو وہ جلدی بہت جلدی پیسے اور time کی وقت کا ان کو اندازہ ہو جاتا ہے اور f لوگ جو ہیں یہ انسانوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں انسانوں کی بھلائی کا سوچتے ہیں انسانوں کی مدد کرنے کو ان کو دل چاہتا ہے تو یہ third area میں یہ دو چیزیں ان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری فطرت کیا ہے ہمیں اچھا کیا لگتا ہے اور چوتھا area ہے ج اور پی پی is a اپنا گول سیٹ کرتے ہیں گول کو پلین کرتے ہیں گول اچیف کرتے ہیں دنیا میں آدھی عبادی جے ہے وہ پلین ہے آدھی عبادی پی ہے وہ کہتی ہے مجھے جکڑو نہیں مجھے شیڈیول نہ دو مجھے اپنے سٹائل میں جینے دو تو اب دونوں کا پرپس الگ ہے جے لوگ اور جو پی لوگ ہیں یہ پرابلم سولور ہیں کرائسز دیکھ کے فوراں جمپ ان کرتے ہیں کرائسز کو صحیح کر دیتے ہیں تو اس طرح پہلی ڈومین ہے ای اور ای اپنی فطرت ڈھون لیں آپ وہاں ایس اور این اپنی فطرت دیکھ لیں مزہ کہاں آرہے ٹی این ایف اپنی فطرت دیکھ دیکھا گوگل میں لکھ دیں گی میری ٹائپ این ایف پی ہے میں آئی این ایف پی ہوں جو بھی ہیں تو وہ ڈیٹیل ساجیں گی میری بھی ویب سائٹ ہے بہت سارے لوگوں کی ویب سائٹ ہے وہاں بھی ڈیٹیل ہے تو یعنی اتنا آسان ہے اپنی ٹائپ نکالنا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جس ٹائپ کی جتنی ضرورت ہے دنیا میں وہ اس لحاظ سے بنائی ہے ایس لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے ان کو زیادہ بنائے ہے اب یہ دیکھیں پورا ماشاءاللہ سٹوڈیو ہے تو اس کا نقشہ بنانے میں کتنے لوگ چاہیے ہوئے ہوں گے ایک یا دو لوگ جنہوں نے اس کو نقشہ لیکن اس کو develop کرنے میں build کرنے میں تو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوئی ہوگی اسی طرح سے N لوگ سوچنے والے لوگ ہیں تو وہ اللہ نے کم رکھے اور S لوگ میند کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ بہت ای کو ای والے پیشے اختیار کرنے چاہیے آئی لوگوں کو آئی ایریاز میں اپنا کیریئر بنانا چاہیے جے لوگوں کو انتظامیہ میں جانا چاہیے اور پی لوگوں کو پی شعبوں میں جانا چاہیے لائک ریسرچ انویشن انوینشن یعنی پی لوگ جب تک کوئی چیز اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈال پہیں لیکن عجیب لوگ جب یعنی ایک دفعہ سوچ لیں انہوں نے یہ کرنا ہے تو پھر اس سے ان سے ہٹا نہیں جاتا تو یعنی عجیب عجیب فطرت اللہ نے لوگوں کی بنائی ہے کہ میں احران ہوتا ہوں کہ کتنے خوبصورت اللہ نے لوگ بنائی ہے لیکن جب میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں سائکولوجز سائکیٹریسٹ اور ایچ آر پروفیشنل وہی لوگ جب انہی لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ انسان ہمارے سمجھ نہیں آتا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھیں جب تک آپ کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں آپ اس کی خوبصورتی کو کرنے کا سب سے آسان اور سب سے افیکٹف طریقہ ہے کہ ہر انسان کو آپ کارامت بنا سکتے ایک پرسنیلیٹی میں جو چار ڈائکارٹمیز آپ نے بتائی تو ایک پرسنیلیٹی میں چار لیٹرز ہوں گے ایک پرسنیلیٹی ان چار کریکٹرسٹکس کا یا ان چار ڈائکارٹمیز پر مشتمل ہوں گے ان کو تنہائی پسند ہوتی ہے کبھی ان کا سوشل ہوتا ہے تو ان میں کوئی ایسا ہے کہ کوئی ہائیبریڈ موڈل بھی ہو پرسنیلیٹی میں کبھی کبھی آپ لوگوں سے ملنے کے موڈ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوشلائز کریں انٹریکٹ کریں لوگوں سے ملے سم ڈیز اوڈ ویک آپ چاہیں گے کہ میں تھوڑا سا پڑھ لوں میں لوگوں سے اب نا ملوں ایک دو دن میں ریسرچ کروں پھر پانچ دن میں مل لوں گا تو پرسنیلیٹی میں ایسا کوئی ہائیبریڈ ورشن بھی ہے یا انڈیویجولی اگر ای ہے تو ای رہے گا اگر جے ہے تو جے رہے گا اور یہ کبھی بھی دوسرے کی طرف نہیں جاتے ہیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے بہت سارے لوگ اس پر کنفیوز ہیں اچھا دیکھیں چونکہ سولہ ٹائپ ہیں تو ان میں آٹھ طرح کی آئی ٹائپ ہیں اور آٹھ طرح کی ای ٹائپ ہیں مطلب آڈینس کی آسانی کے لیے جب ہم ای کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ایکسٹرو ورجن وہ لوگ جو لوگ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو انرجی ان کو مزہ لوگوں سے ملنے میں آتا ہے گروپ سیٹنگ میں آتا آئی وہ لوگ ہیں جو توڑے تنہائی پسند ہیں اکیلے سوچنا آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ ہائیبریڈ موڈل ہے کے نہیں اچھا دیکھیں میں وہی ارز کر رہا تھا کہ چونکہ آٹھ طرح کے آئی ہیں آٹھ طرح کے ای ہیں یعنی آئی اور ای آپ نے بلکل صحیح بتائیں مگر ان میں تھوڑا تھوڑا سا شیڈ ہے یعنی کچھ بہت آئی ہوتے کچھ تھوڑے آئی کم ہوتے تو ہمیں یہ ایک کیونکہ یہ جو میں نے موڈل آپ کو بتایا یہ اس کی پیکیجنگ ہے ٹائپ کی ٹائپ کا جو کور ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہے جو کہ ہم اس کے لئے ڈیٹیل ہمیں تھوڑی سی چاہیے ہوگی تو سارے آئی ایک جیسے نہیں ہوتے سارے ای ایک جیسے نہیں ہوتے فور ایجامپل جو آٹ آئی ہیں تو اگر میں اس کو اس طرح کروں کہ جو لیول ون پر آئی ہے نا وہ شاید تھوڑا سا کم انٹرو ورڈ ہے ایٹ پر جو ہے وہ بلکل تنہائی پسند ہے اکیلے تو صحیح ہے لیکن لوگ سے ملنا بھی اچھی بات ہے جب وہ ون کی طرف آتے ہیں تو وہ ہائیبریڈ والا موڈل ہو جائے کہ نہیں اکیلے بھی سوچنے کے لیے ریسرچ کے لیے لیکن اپنی نالج کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کو ای بھی ہونا ہیں جو آئی ایس ہوتے ہیں وہ سینسز آئی اور ایس آئی وہ ایس کر رہے ہوتے ہیں تو آئی اور ایس ہوتے ہیں کچھ ای ایس ہوتے ہیں کچھ ای ایس 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 ہوتے ہیں تو یہ جو سینٹر کے دو لیٹر ہیں یہ اصل میں تھوٹ پیٹرن ڈیٹرمائن کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ای اور آئی کے روئیوں کو جیسے میں اپنی مثال بتاؤں میں ای ای ٹائپ کا ہوں لیکن ایک ٹائپ لیکن میں زیادہ تر تنہائی پسند کرتا ہوں کیونکہ میرا جو ٹائپ میری جو ٹائپ ہے اس کا جو کی ٹیلنٹ ہے دیکھیں ٹائپ پتا ہو تو میں اکثر تنہائی میں رہتا ہوں آئی ڈیویلپ کرتا ہوں پروسس کرتا ہوں شیپ کرتا ہوں اس کو مزید آسان کرتے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں مجھے اب نہیں بتا کہ میں کون سی پرسنیلٹی ٹائپ ہوں میں سپیکٹرم کی کس پرسنیلٹی پرسنیلٹی ٹائپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعیم سکندر کس پرسنیلٹی ٹائپ کا بندہ ہے کس قسم کی چیزوں میں اس کو مزہ آتا ہے تو ای 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 کی کمپلیکسٹی ہے نا ایلفہ بیٹس کی تو شاید ہم مثال سے سمجھنے میں آسان ہو کہ شاید لوگ ساتھ اتنے بیٹنے میں زیادہ مزہ آتا اکیلے آتا ہے میں تھنک نہیں کرتا تو اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس میں نا میں نے یہ ٹائپ پرسنیلٹی ٹائپ اسسسمنٹ کا جو مشہور موڈل ہے دنیا میں وہ ایم بی ٹی آئی کہلاتا ہے ایم بی ٹی آئی ایم بی ٹی آئی موڈل یہ کوسٹنیر ہے جو دو امریکن ماں بیٹیوں نے بنایا تھا صحیح ہے یہ بڑا میں 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 اس موڈل کو ریپلیس کیا میں اس کا باغی ہوں سترہ سال پندرہ سال اس کو پریکٹس کیا لیکن مجھے لگا کہ ہمیں اس سے آسان اس ٹائپ کو خواست میں نہیں رکھنا ہے عوام میں لانا ہے اس کو اور عام کر نا ہے تو میں نے ایک فائیو سٹیپ موڈل ڈیویلپ کیا ہے کہ آپ پانچ سوالوں کے جواب تلاش کر لیں آپ کو اپنی یا کسی کی بھی ٹائپ معلوم ہو جائے پہلا سوال ہے فطرت کو سمجھ ہے تو ایک اس کو خوشی ملتی ہے اور دوسرا ایکسلنس چلدی آجاتی ہے بس یہ دو چیزیں اور جب فطرت کے خلاف جاتا ہے تو اس کو اس ٹریس آتا ہے اور ایکسلنس ڈیلے ہو جاتی ہے میڈیوکر سٹی میں آجاتا ہے یہ بس ہم نے سمجھ نائے کہ فطرت کی نشانی کیا ہے یہ پہلا سوال ہے یہ آپ کو سمجھ جائیں کہ ان چار وں ڈائیک آٹومیز میں ہمیں آپ کی فطرت کو تلاش کرنا ہے اچھا تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کروں گا جسے مجھے پتا چلے کہ آپ کی خوشی کدھر ہے آپ کو انرجی کہاں سے ملتی ہے سکون کہاں سے ملتا ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو بولنے میں زیادہ مزہ آتا ہے یا تنہائی میں اچھا اگر میں بتاؤں کہ مجھے زیادہ تر لوگ سے انٹریک کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن ایڈ ایڈ سمہاو لگتا ہے کہ اگر میں اس کو ریشوز میں دیکھوں نا کہ اگر ہنڈر پرسنٹ میری پرسنلیٹی ہے اور اگر مجھے ای او آئی میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے میں ای کٹیگری میں مجھے لگتا ہے کہ میں فال کروں گا کیونکہ مجھے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پسند ہے بات کرنا پسند ہے ان کی سننا پسند ہے اپنی لرننگ کو بڑھانا پسند ہے اور اگر میرے کوئی آرگومنٹ ہیں تو وہ بھی میں سامنے رکھوں گا تھرٹی پرسنٹ یہ ہے کبھی کبھی یہ ہوتا کسی سے بھی آج ملنے کا موڈ نہیں ہے ریلیکس کرتے ہیں ایون بس کہیں کونے پہ جا کر بیٹھتے ہیں آفس میں آ جاتے ہیں لیکن اس دن یا اس پرٹیکلر ایری پر دیوریشن آف ٹائم میں نہیں چاہتا کہ کسی سے ملوں شاید اس وقت میں چاہ رہا کہ میں کوئی ویڈیو اب جیسے ڈالفن ہے آپ اگر کسی شو میں جائیں تو آپ کو ڈالفن اکثر اوقات سمندر سے یا دریہ سے یا ہوس سے باہر نظر آئیں گی اور وہ لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے آپ تو حیران ہو جائیں گے یار یہ ڈالفن نے کیا جین چینج کر لی ہے یا یہ کوئی خوشکی کا جانور ہے لیکن نہیں بھئی وہ اس کی ایک مستی ہے وہ اس کا ایک شوق ہے وہ ہے پانی کا لیکن وہ مختلف سٹائل کی مچھلی ہے تو اسی طرح سے انسان ہے کہ بعض لوگ ہیں یعنی انسان سچویشن کے لحاظ سے کبھی ہر انسان ہر ای تھوڑا بہت ای کرتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایریا ہمیں زیادہ خوشیاں دیتا ہے فوکس خوشی پہ ہے اور اگر مجھے کسی ایک دنیا میں بہت زیادہ رہنا پڑ جائے تو مجھے دکھ کہاں ملے گا اسٹریس کہاں آئے گا so in that case پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا ای کو پریفرڈ کرتا ہوں کیونکہ پرولانگ پیریڈ آف ٹائم تک اکیلے رہنا یا ریسرچ بھی کرنا یا تنہائی کرنا وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے مزا نہیں آتا پرولانگ پیریڈ آف ٹائم تک اچھا آئی لوگ اس کے الٹے ہوتے ہیں ان کو ای کرنا باتچیت کرنا اتنا ان کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ ایس ایم ایس پہ گزارہ کرنا پسند کرتے ہیں ایم ایل بھئی فون پہ کنفرم بھی نہیں کرتے کہ تم نے ایس ایم ایس پڑھ بھی لیا ہے ورڈ سیپ دیکھ لیا ہے بھائی ہم نے تو کر دیا تھا تو کہتے ہیں ہر فون کریں گے تو ای کرنا پڑے گا ای نہیں کرنا یعنی آئی لوگ اتنے یعنی ان کو ای میں تکلیف ہیں کہ اگر آپ کسی سیشن میں یا کسی کلاس میں سوال پوچھے اور آئی کو جواب آتا ہو تو پھر بھی وہ جواب دینے کے لیے بولنا پڑے گا وہ چپ رہے میں نہیں بولوا اسی طرح سے آج کل جو teaching methodologies ہیں اس میں وہ verbal بھی سوال پوچھتے ہیں اور لکھ کے بھی پوچھتے ہیں کہ آئی لوگ بھی کبھی سامنے آ جائے ای لوگوں کبھی آ جائے تو آئی کو ای کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور ای کو آئی میں اگر زیادہ عرصے کرنا پڑ جائے تو مشکل ہوتی لیکن یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ زون آف انرجی ہمیں مزہ کہاں آگی تک ہم اس کو کر سکتے ہیں بغیر اپنے آپ کو تکلیف دیئے بغیر تکلیف دیئے بغیر کے علاوہ ہمیں مزہ آئے گا مزہ کہاں زیادہ مزہ کس میں آتا ہے that is your time چلیں اے میں تو ایک تو ہو گئی ایک ڈائر کارٹمی تو ہم نے ڈائسیک کر لی اب آتے ہیں دوسری کی طرف جو کہ s or n intuition and senses and data and numbers اس میں اس میں اس کا سوال ہم ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ detail oriented زیادہ ہیں detail oriented numbers اچھے لگتے detail پہ جانا اچھا لگتا ہے یا پھر theories اور imaginations اچھے لگتے ہیں ہم i would say numbers numbers crunch کرنا theoretical چیزیں نہیں on ground facts دیکھنا کہ یار اگر for example کوئی business بھی کرنا ہے تو دیکھنا اس کی پوری feasibility بنانا detail میں جانا even cross check کرنا کہ یار نقصان کیوں ہو رہا ہے یا کیوں ہوا تھا اس particular مہینے میں کوئی مطلب کہ کوئی احتجاج تھا شہر log down تھا details میں جانا details میں جانا اچھا تو اب اس کو verify ہے چونکہ type کو verify ہے تھوڑا سا اب جو end لوگ ہیں theoretical لوگ ہیں وہ زیادہ تر idea factory اور ان کو ideas بہت آتے ہیں ان کو vision میں بہت دل کرتا ہے کہ ہم پہنچیں گے کہا یہ سوچیں future کیسا ہوگا ایسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہمیں کام کرنا ہے ان کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ کیوں کرنا ہے ان کا سوال ہوتا ہے ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں اور کیسے کریں what and how تو they are execution oriented تو آپ کا کیا خیال ہے کہ you are idea factory اور you are a hard worker اس میں اگر میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا اگر جس طرح میں جب زندگی کے اس phase میں تھا جو کے بیس ہے 20 سے 30 کے بیچ میں اس وقت میرے لئے idea کی یا کچھ vision بڑا ہو یا دنیا کو change کرنے کا یا جو thought ہو جو ideas وہ اتنا matter نہیں کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ انسان کی بنیادی ضرور جو ہوتی ہے وہ اپنی necessities پوری کرنا اور جب آپ کے مالی حالات خراب ہونا تو اس وقت آپ کو ideas نہیں سوچتے ہیں اس وقت آپ کو لگتا ہے کام کرو محنت کرو تاکہ پیسے بنائیں خواہ وہ ایک مارچس کی فیکٹری میں کام کرنا ہو یا خواہ وہ جو ہے پار ٹائم جاب کرنا ہو یا آپ کو ایک idea ملا کہ online business ہو سکتا online business کرو بس start کر دو without thinking کہ اس سے کوئی بہت بڑی چیز ملے گی بس کام کرتے جاؤ تاکہ جو آپ کی بنیانی ضروریات ہیں وہ بہتر سے بہتر sort out ہوتی جائیں زندگی کا دوسرا حصہ جو جو کہ ابھی ہے جو کہ میری عمر ابھی چھونتی سال ہے تو تیس سے چالیس سال میں اگر میں اس کو دیکھوں تو اب میرا وہ کام کرنے کو موٹ کرتا ہے جو میں سوچ تا ہوں کہ کچھ امپیکٹ کر سکتا ہو کچھ ایسا ہو جو کہ different ہو for example اب اگر آپ مجھے کہیں نائیم تم ریسٹورانٹ کا بزنس سٹارٹ کر دو میں کہوں گا ریسٹورانٹ کا بزنس نہیں کیا ہے صحیح صرف پیسے بنانے کوئی مطلب کہ مجھے اس میں اس کو بولتا ہوں واو فیکٹر نہیں میرے لئے شاید ریسٹورانٹ کا بزنس مہینے کے ایک کروڑ بھی کمار ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ نہیں آپ مجھے کہلو ایک کافی شاپ کھولو اگین نہیں ایک پرفیوم کرنے کے لئے اس کو آئیڈیا چاہیے ہو فنڈنگ چاہیے ہو تو مجھے خود اس میں رگڑا نہیں کھانا تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بڑی لیمیٹڈ ہے اور کام ایسا کرنا چاہیے جس کا امپیکٹ بڑھاؤ کیونکہ دس سے بیس بیس سے تیس سال کی عمر والی نے جو مشکلات نہیں ہوتی آپ کو معاشرے میں کیا آپ کو ایک گاڑی چاہیے آپ کو گر چاہیے وہ تو سوٹ آؤٹ ہو گئی لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید کیا ہے میرے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے میں بڑی گاڑی میں چلا جاؤ گا تو کیا ہے ایک وقتی لیول پر مجھے خوشی تو ملے گی لیکن اس کے لئے مناطمس ہو جائے گی وہ ایک عادت بن جائے گی پھر آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہو اس سے بڑی گاڑی میں چلے جاؤ ایک ہفتہ اس کو بھی انجوائی کر لوگے تو مطلب کہ اگر مجھے اے سے بی پوائنٹ تک جانا ہے تو مجھے ایک اچھی گاڑی جس میں ایسی لگتا ہو کہ میں سہولت کے ساتھ جاؤں گر گر ہے آپ دیکھو آپ کے گر میں اگر سو کمرے بھی ہوں ایک محل میں آپ رہتے ہو اور ایک آپ کا گر ہے جو کنال کا اس میں بھی آپ نے ایک کمرے میں رہنا ہے یا شاید آپ نے ایک کمرے سے نیچے جو ہے دوسرے کمرے میں چلے جانا جہاں پر آپ کو موئی دیکھنی ہے انترٹینمنٹ کرنی ہے یا شاید آپ نے گر میں جم بنا دی تو وہ جم سینیما اور یہ ساری اسائشیں مجھے لگتا ہے کہ ایک کنال والے گھر میں بھی اچی ہو جائیں گی تو رائٹ ناؤ مجھے لگتا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن ایسے آئیڈیا پر کام کرنا چاہیے جو کہ کچھ امپیکٹ کی ریڈ کر سکتے میں یہ نہیں کہہ دنیا بدل دوں بٹ کم از کم مجھے سمہ لگتا ہے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں جو بھی میں کر سکتا ہوں یا نیشنل لیول پہ ہو وہ مجھے ابھی نہیں پتا لیکن صرف پیسے بن جائے آہ یس بیس سے تیس سال کے نئیم میں یہ تھا کہ پیسے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا تھا مجھے لگتا ہے کہ ساتھ میں کچھ میننگفل کرنا چاہیے وہ جو بھی ہو میں نے ابھی تک فگر آؤٹ نہیں شاید یہ جو ہم بات کرنے مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے اور اگر میں دیکھوں یہ ٹائم اگر میں دوسرے بزنس کو دوں تو زیادہ پیسے کمال ہوں یہاں پر شاید اتنے نہ کم لگن آپ جیسے لوگوں سے ملنا سمجھ باتیں کرنا مجھے اس میں مزہ آتا ہے اور ظاہری بات جو ہمارے سننے والے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کو بھی مائن ایک discussion کچھ سیکھنے کو ملے گا تو right now اگر آپ کہیں کہ میں اب s ہوں یا n ہوں تو اگین یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا mix up ہو گیا اس کو بھی ہم verify کر لیں اس کو بھی ہم verify کر لیں میں تفصیل میں اس لئے جواب دیا میں نے کہ confusion اور normally ہوتی ہے مجھے صرف پیسے بنانے یا میں صرف سوچتا رہتا ہوں تو 20 سال کے اس 10 ایور میں مجھے لگتا ہے کہ میں دونوں سے آشنا ہو گیا ہوں اب ہم اس پہ دوبارہ آئیں گے اب ہم تیسرے پہ چلتے ہیں تیسرا ڈومین ہے thinking یا feeling اچھا ایٹی پرسن مرد اللہ نے بنائی ہیں جو profit and loss سوچتے ہیں logical thinking کرتے ہیں نفع نقصان میں وہ اور ایٹی پرسن خواتین اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو کہ بہت big hearted ہوتی ہیں انسانوں کی خدمت تو پھر بیس فیصد مرد بھی ایف ہیں اور بیس فیصد خواتین بھی ٹی ہیں تو ایف لوگ جو ہیں وہ they are more people and value oriented if naturally اور ٹی لوگ جو ہیں they are more business فیلنگ والا element ہے لیکن جو زیادہ focused ہے وہ numbers پر ہے اس domain میں دیکھیں logic یعنی your brain rules your head or your head rules your heart ہا if i were to look at normally جب آپ investments کرتے ہو i am that sort of person جو کھوڑا دل سے بھی سوچ تا ہے اگر مجھے جگہ پسند آئی ہے نا کہ یار مجھے یہاں پر مجھے یہاں پر گھر بنانا ہے شاید numbers wise وہ جگہ مجھے ایسی پرائس میں مل رہی ہو کہ وہ بہتر ہو لیکن اگر میرے دل کو وہ جگہ پسند نہیں آرہی ہے تو i may be reluctant یا if i were to start a business تو numbers کے چکر میں اس کو شروع کر رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سال بعد اس میں مجھے مزا نہیں آئے گا تو دل و دماغ دونوں کی مشترکہ یس سے ہی بچپنا آپ کا دیکھیں یا ارلی لائف دیکھیں اس وقت آپ کیسے تھے مور او رحم دل سورٹ پرسن یا لوجیکل مجھے لگتا ہے کہ بیک ان دیز ای وز وی کمپیٹیٹیف وی لوجیکل نمبر اوری اینٹیڈ بس نمبر مطلب سوچ نمبر سوچ زیاری بات اگر سیل ہو رہی ہوتی تو بیک ایک انسان ہوتا جو آپ کی چیز خرید رہ ہوتا ہے نمبر آج ہزار سیلز ہوئی ہیں تو یس لیکن یہ نہیں سوچنا کہ ہزار سیلز کے پیچھے ہزار انسان ہیں جو آئے آپ کی دکان سے اس نے سامان لیا اور انہوں نے اپنی ہارڈ ارنڈ منی آپ کو دی تو مور اف نمبر پرسن مطلب کہ لوجیکل نمبر سکرنچ لوجیکل میں یہ ہے کہ نفع نقصان دیکھیں جب ہم فرض کریں کہ ہمیں کوئی حالات خراب ہوں ہمیں لوگوں کو نکالنا ہو لوجیکل جو پسنیلٹیز ہیں وہ دیکھیں گی کہ یار اس کا دورست اثر کمپنی پہ یہ پڑے گا کہ کمپنی کو بچانا ہے ہمیں جو رحمدر انسان ہوگا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ لوگوں کو فائل کرے وہ کہے گا کہ یار ان کو کیا ہوگا ان کی فیملی کا کیا ہوگا وہ پہلے لوگوں کا سوچے گا بعد میں کاروبار مجھے مجھے سمہاو لگتا ہے نا to keep the best people in اور جو مجھے لگتا ہے نا کہ productive نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ بندہ کل کمپنی میں ہو بھی نہ اتنا فرق نہیں پڑے گا تو i will let him go وہ جو feeling والا part ہے شاید وہ میرے اندر شاید کہ لیں کہ بہت زیادہ نہیں i feel but in order to sustain a business you can make a decision generally on logics اب جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ابھی ہم عمران خان f personality f آدمی university بنائے گا f آدمی hospital بنائے گا انسانیت کی خدمہ انسانیت کا درد محسوس کرے گا design that way business بھی کیا تو university کا chancellor لگ گیا یعنی اس نے جو نوکری بھی کی تو ایسی کی جبکہ دوسری طرف اگر آپ noon league نواز شریف صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے business کیا تو شگر مل بنائی تو مقصد ہی کہنے کہ life style بالکل t اور f لوگوں کے different ہوتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ you are a logical person i'm a logical person yes to t آگیا اچھا اب ہم fourth dichotomy پہ آتے ہیں کہ دو طرح کے life style ہیں ایک یہ کہ ہم planned way میں زندگی manage کرنا چاہتے ہیں اور جو go with the flow ہیں یہ unknown کو known میں لانا چاہتے ہیں they are discoverers investigators problem solvers تو آپ کا خیال ہے کہ you are an organized person یعنی آپ j type j style میں مزہ آتا ہے آپ کو p type مجھے لگتا ہے planning again organize تو میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گا مجھے زیادہ تر on the go چیز پسند ہیں یہ ہے کہ for example میں اس طرح کا نہیں ہوں کہ مجھے پورے week schedule کا بتاؤ ہاں البتہ جو ضروری ضروری کام ہوتے ہیں وہ schedule کا حصہ رہتے ہیں لیکن باقی schedule میرا تقریر سمجھ دیں کہ on the go ہوتا ہے صحیح ہے اب اگر podcast میں آپ کو مثال دوں podcast کا schedule ہے جو کہ team نے podcast ڈالی ہوئی ہے میرے اس week کی activities یا مصروفیات کے حساب سے for example اگر میری دوسری commitment میں میں مصروف ہوں اس week یا travel کر رہا ہوں تو اس میں کوئی بھی podcast نہیں ہوگی لیکن اگر میں free ہوں تو میں ٹیم کو کہہ دیتا ہوں کہ یار میں اس ہفتے free ہوں تو آپ لہٰذا schedule کر لیں تو other than that مجھے لگتا ہے اگر میں travel بھی کرتا ہوں تو مجھے پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون کون سی جگہ پہ جانا ہے لوگ پوری آئی ترنری بنائی وہ جے لوگ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اور کبھی کبھی میرا دل کرتا بھی ہے کہ تھوڑا سا organize ہو تو زیادہ مزا ہے کہ یار day number one پر بے شک اس طرح نہ ہو کہ مجھے 8 سے 9 یہ کرنا ہے 9 سے at least آپ کو مجھے لگتا بیسکس بتاؤ ہوں کہ یار میں پہلے دن اگر یہاں پر آیا ہوں تو مجھے یہ دو تین لوگوں سے ملنا چاہیے لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں جاتا ہوں ان میں سے تینوں مل گئے تینوں کر لیا یا کچھ اور سے بھی مل لیا تو مل لیا کام میٹنگ تھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے organize ہونے کی ضرورت کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے لیکن میں organize بلکل بھی نہیں بس your type is p organize کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو ہم سیکھ لیتے ہیں لیکن type جو ہے نا it's much more than one trade type میں بہت ساری خصوصیات آتی ہیں you are basically an explorer sort of personality آپ کو چیزوں کو جان نا ایکسپلور کرنا unknown کو نون میں لانا یہ آپ کا تجسس اور curiosity آپ کی type ہے بھائے جو ہماری discussion ہوئی ہے اس سے تو ESTP آپ کی type لگ رہی ہے E extrovert S sensing T thinking logical and P perceiving ESTP لوگ جو ہیں they are activist sort of person وہ activist دیکھیں type پتا ہونا تو آپ پورا behavior explain کر سکتے very much hard worker گھوم پھر پھر پسند ہے action oriented بہت زیادہ ہیں اور بند بلکل ان کو اچھا نہیں لگتا اگر ان کو schedule دیں گے ان کو orders دیں گے تو ان ازادی ان کی اکوموڈیٹ کی جائے ہم جیسے لوگ کن چیزوں میں اچھے ایک دو شعبے ہم نہیں کہہ سکتے spectrum ہیں ایسے شعبے جہاں ہارڈ ورک ہو مگر تھوڑی آزادی ہو time table کی اور challenges ہو جہاں پہ مختلف challenge آرہے ہو routine یعنی تھوڑا سا curiosity کا element وہاں پہ ہو like like اگر ہم دیکھیں marketing and sales i love that they are the best people to do that i mean اور plus یہ کہ banking لے لیں آپ یا پھر ایسے شعبے جہاں پہ investigation کرنی ہو administrative related مگر جہاں organization میں دو کام ہوتے ایک وہ ہوتے ہیں جب بلکل designed ہیں وہ تو جے لوگوں کو دینے چاہیے ایک وہ ہیں جہاں چیزیں ویری جیسے hospital ہے ایک emergency ہے جہاں چیزیں ویری کرتی ہیں اور ایک ward ہیں جہاں سیم رہتی ہیں تو آپ you may love to work in emergency جہاں کبھی دو مریض ہیں کبھی دو سو مریض ہیں اور آپ محنت سے نہیں تھکتے جو انجوائے ہرڈ ورک جو کا سینسنگ ہے نا ایس لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے آپ لف تو تو اس طرح کے جو شعبے ہیں research کا شعبہ ہے مثلا hospitality industry ہے وہاں بہت انجوائے کرتے ہیں estp aviation industry ہم جیسے لوگ research میں کیسے ہوتے ہیں books پڑھنے میں کیسے ہوتے ہیں دیکھیں s لوگ کتابوں کے کیڑے نہیں ہوتے s کیا ہے action ہے s لوگ 80% ہیں دنیا میں تو وہ کہتے ہیں کرو learning by doing n لوگ جو ہیں یہ ہوتے n یعنی وہ pictures کے through سیکھتے ہیں words are a form of pictures یہ جو کتابیں ہیں n لوگ کے لیے ہوتی ہیں n لوگ ان سے بہت سیکھ لیتے ہیں s سیکھتے ہیں of course ان سے سیکھتے ہیں مگر they love to practice it یار چلو پڑھ لیا نا اب یہ اس کو پسند کرتے ہیں research بھی پسند کرتے ہیں مگر research for research نہیں research for action research for results yes چونکہ وہ s ہے تو ان کو results چاہیے اور data و numbers و statistics ان کو appeal کرتی ہیں کہ جو verify کر دے کہ یہ چیز ایسی ہے nice تو جو یہ چیزیں ہیں تو اگر میری for example یہ personality estp estp ابھی estp لگ رہی ہے مگر یہ کہ تھوڑا سا اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو لوگوں کی خدمت میں زیادہ اچھا لگتا ہے چیزوں کے ساتھ زیادہ مزی چیزوں سے مراد مثلا آپ اگر کمپیوٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں that you prefer یا آپ لوگوں سے بات چیت کرنا ہے وہ زیادہ چلے میرے دل تو کرتا ہے کبھی کبھا زیادہ کوشش ہوتی ہے بیگم لوگوں سے انٹریکٹ کرے اگر کوئی اس طرح کی چیز کرنی بھی ہے میں ان کو سپورٹ بیک اینڈ پر سپورٹ اگر کوئی چیاریٹی وغیرہ کہ مجھے پرسنلی چیاریٹی کہہ لو اس کا فرن فیز بننے میں نہیں مور اف بیک سمجھ یعنی ESTP ہے یہ کہ آپ کتابوں کا بتا رہے تھے کتابوں میں کتاب پڑھوں لیکن یا کہہ لو بیک پرسنلیٹی ٹائپ آن دو گو ہونے کی وجہ سے ٹائم سکیجول نہیں ہے جس کی وجہ سے کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے شاید مجھے زیادہ مزہ ویڈیو سے کنزیوم کرنے میں آتا ہے بک پڑھنا مجھے لگتا ہے کہ مجھے نیند آ جائے گی تو سم ہاو مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ارگنائز ہو جائیں تو کر سکتے تو کر سکتے ہیں فور اگر ایک سکیجول آپ بناڑو وہ فلیکسبل سکیجول اور اس میں آپ صرف ایک گینٹہ ریڈنگ کا ڈال دو تو شاید بک پڑھ دوں گا لیکن سکیجول نہ ہونے کی وجہ سے اور پی ٹائپ پرسنیلیٹی ہونے کی وجہ سے کہ بس آن دو گو کریں گے سورٹ آؤٹ کریں گے فگر آؤٹ کریں گے اورگنائز نہیں تو اس وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وہ نہیں ہو پاتی نہیں وہ تو خیر چلیں ٹائپ میں آپ کے جو ایس ٹی پی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینس سیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میری تھوڑی دوستی کم ہے جس کی وجہ سے آئی اور این لوگوں کی دوستی زیادہ ہوتی ہے آئی اور این ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تو کیا میں کوشش نہ کروں کتاب پڑھنے کی جو جو جیز آپ کو دکت دیتی ہے اور مزہ اپنا نہیں ہاتا اور صرف آپ اس لئے کرنا چاہتے ہو کہ یہ لوگ اتنی کتاب پڑھنے سال کی پچیس پچیس کتاب اور میں ایک بھی نہیں پڑھتا تو اپنے آپ کو یہ کہنا کہ نہیں تم بھی تو ایک دو تین پڑھ لیا کرو لیکن وہی بات ہے کہ دل نہیں کرتا اور آپ اپنے آپ پہ تھوڑا زور ڈال لیو کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہے تو یہ کرنا چاہیے بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں ہماری ٹائپ تو ہمیں ایک زون آف ایکسلنس دیتی ہے کہ یہ ہماری ایک ایریا ہے جو ہماری ٹائپ ہے جس میں ہم خوش بھی رہیں ہمارا پڑھتا رہتا ہے تو اگر ہم ان سے آئیسولیٹ ہو جائیں گے یا کامیاب ہو کے دوران بھی ان سے آئیسولیٹ نہیں ہو سکتے ہم اور کامیاب ہونے کے بعد بھی ان سے آئیسولیٹ نہیں ہو سکتے تو ہمیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا بھی سیکھنا ہے ہمیں انٹر پرسنل ایکسلنس بھی چاہیے اور ہمیں انٹر پرسنل ایکسلنس بھی چاہیے ہمیں دوسرے لوگوں سے کیسے اچھا تعلقات بنانے وہ بھی چاہیے تو اس کے لیے اللہ نے اخلاق کو بھیجا اسی لیے اخلاق آیا اسی لیے اللہ نے دین بھیجا کہ یہاں لوگوں کو سکھاؤ کہ ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے بیوی بچوں سے کیسے بات کرنی ہے انسانوں سے کیسے اللہ نے جینے کا ایک سلیقہ سکھایا کہ یہ انسان سوشل انیمل ہے اس نے اکیلے نہیں رہنا اچھا تو جب ہم سوشل ہیں تو اس سوشل ورلڈ میں ایکسل کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی اپنے ٹائپ سے باہر نکل کے کچھ ایکسٹرا چیزیں لینی پڑتی ہیں اس کے لیے اللہ نے انسان کو صلاحیت دی سوچنے سمجھنے کی فلیکس ہونے کی تو خوشخبری لوگوں کے لیے یہ ہے کہ بی ان یور ٹائپ ٹائپ میں رہیں زندگی انجوائے کریں خوشی آپ کا دیکھیں دنیا میں خوشی ہمارا حق ہے میں سمجھتا ہوں تو خوش رہنا آپ کا حق ہے ایکسلنس ہر انسان بنا ہی ایکسلنس کے لیے ہے خوشی اور ایکسلنس ہر انسان کو ملنی چاہیے یہ اس کا رائٹ ہے اور ٹائپ جان کے آپ کو اس کے راستے سمجھ میں آجتے ہیں لیکن اس سفر میں آپ کو تھوڑا سا ایڈجسمنٹ کرنی پڑتی ہے چونکہ آپ آل الون نہیں رہ رہے ہیں دنیا میں اس کو فلیکسنگ کہتے ہیں فلیکسن تو کبھی کبھی آپ کو کچھ وہ سکل سیکھنی پڑتی ہے جو آپ کی ٹائپ میں موجود نہیں ہے تو وہ آپ کو ٹائپ بتا کچھ کام ایسے ہیں جیسے نماز پڑھنا ہے تو جہ طریقے سے ہو سکتا ہے جماعت تو وقت پہ کھڑی ہو جائے گی جہاز لینا ہے کہ وہ تو لیڑ گئے تو مس ہو جائے گا اس کچھ کام میں آپ جے سیکھ لیں کہ میں وقت سے ایک گھنٹا پہلے وہاں پہنچ جاؤ تو اس طرح سے ہم ان بیہیویئرز کو سیکھ سکتے ہیں اب کتابیں پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کتابیں پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے تجربوں سے سیکھ لیتے ورنہ وہ تجربے ہمیں کرنے پڑھیں گے تو مہنگے پڑھیں تو تو اب یہ فائدہ ہے تو ہم کیوں نہ اٹھائیں تو اس کے لیے بھی تیکنولوجی دیکھیں آج کے دور میں انسان کا جینا سب سے آسان ہے آپ اگر ان ٹائپ کہیں آپ کہیں گے میں کتاب پڑھ لیتا ہوں لیکن آپ کہیں گے پڑھنے میں مدھ نہیں آرہ چلو اس کی ویڈیو دیکھ لیں چلو اس کتاب کی آڈیو سلنے تو وہاں پہ پین کم ہوگا تو آپ اپنا موڈ آف پسیپشن موڈ آف لرننگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ ٹیکنولوجی نے آپ کو اس دور میں ایک سہولت دی تو ہمیں فلیکس کرنا سیکھنا چاہیے یہ جو فلیکس کرنا سیکھ لیتا ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے ان لوگوں سے جو نہیں سیکھتے فلیکس کرنا تو فلیکس کرنے کو دین میں اخلاق کہتے ہیں بزنس میں لیڈرشپ کہتے ہیں اور یہ سکسس کے لیے بہت کامیاب ایک اچھا طریقہ ہے کہ ای شخص تھوڑا سا آئی سیکھ لے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے تو اس کو آئیڈیا ہو کہ یہ آئی والے کس طرح بیہیو کرتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا اپنا اس کے اکارڈنگ لی کسٹمائز کر دے اور وہ اخلاق والی بات کہ اس کو بھی برا نہیں لگے اس نے تو صحیح بات کی ہے اور کوئی وہ بولتے نہیں ہے کہ بتمیزی والا ایلیمنٹ بھی نہ ہے ہاں ورنہ بتمیزی ہو جائے گی یعنی اخلاق کا نہ بتمیزی ہے تو یہ بزنس میں اگر آپ لیڈرشپ نہیں لائیں گے تو لوس ہو جائے گا پروفیٹی بلیٹی اب کسٹومر سے آپ صحیح سے بات نہیں کر رہے تو کسٹومر لوس ہے تو یہاں پہ فلیکس کرنا کسٹومر چائنیز بول رہا ہے آپ انگریزی بول رہے ہیں مجھے سمجھے نہیں آرہی تو آپ نے اس کی زبان میں آگیا کسٹومر این بات آپ سے پوچھ رہے ہیں کسٹومر کہہ رہا ہے مجھے لکھ کے جواب دو آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھ سے تو فون پہ بات کرو کسٹومر میں سو جائے گا نہیں لکھ کے جواب دینا تو کہ آپ کسٹومر کی زبان میں بات کر رہے ہیں اب مزرگوں سے بات کرنی ہے اس کی الگ ٹون اللہ نے بتائی اپنے دوستوں میں بات کرنی ہے اس کی الگ ٹون ہے یہ جو ایڈجسمنٹ ہے یہ ہے فلیک آپ نے ایک بزنس لیڈر بننا ہے اس کے لیے آپ کو میبھی بہت سارے وہ کام سیکھ نے پڑھیں جو آپ کی ٹائپ میں نہیں ہے تو وہ آپ سیکھ لیں تو یہ ہے فلیک شن تو فلیک شن is leadership development اور یہ ٹائپ آپ کو یہ benefit دیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ فلیکس کر رہے ہیں یعنی اپنی ٹائپ سے بہا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی تھکن ہوگی تو ٹائپ کہتی ہے چلو تھکن آرہی ہے کچھ دیر جا کے پھر ہم enjoy کر لیں تو ٹائپ آپ کو نا energizing way بتا جاتی جیسے companies میں managers اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی کو ہم ایسا کام دے رہے ہیں جو اس سے ٹائپ سے بہار ہے پھر اس کو جو اچھا manager وہ کہتا ہے تم تھگے ہوگئے کام کر کے تمہاری ٹائپ کے خلاف ہے اب جاؤ جا کے تھوڑا دن تم اپنے وہ ٹائپ والے دو تین دن چھٹی لے لو یا کام کر لو جا جو manager اپنے ٹائپ کو سمجھتے ہیں وہ بہت اچھی management کر لیتے ان سے ٹیم بہت خوش رہتی ہے اور اب پوری دنیا میں ایسا ہو رہے flexi timing یہ one of the proof of this ہے کہ اب انہوں نے جے لوگ بھی ہیں corporates میں دفتر میں انہوں نے ٹک شاپ سی بنا دی ہیں table tennis بھی لگا دی ہیں کہ بھئی پہلے چونکہ دفتر جے style کے بنتے تھے وقت پہ آنا ہے وقت پہ جانا پی لوگ اس میں اچھی productivity نہیں دے پاتے تھے تو پی لوگوں کا پتا چلا کہ بھئی یہ تو crisis کے champion ہوتے ہیں ہے آپ جیسے کام کرنا کریں آپ اپنے گھنٹے پوری پوری performance management کا style change ہو گیا type based ہو گیا ہے دنیا بھر میں اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ بہت کم لوگوں سے بہت زیادہ کام لے لیتے ہیں پاکستان میں اب یہ جو ہے بہتر ہو رہی ہے ورک سپیس حساب سے یا دس آجے گا ہم وہ بہت زیادہ pain ابھی لوگوں پہ لینا نہیں چاہتے ایک اشتہار نہیں کام کیا نکال کے اگلے دن نیا رکھ لیا آئی ٹی کمپنیز میں جیسے ایجائل سسٹم آرہا ہے تو آئی ٹی میں یہ ہے کہ سٹیکس بہت ہائی ہیں اور جب تک آپ پیپل سینٹرک ایجائل افیکٹیو ہے تو وہ ایجائل کی طرف جا رہے ہیں آئی ٹی کمپنیز زیادہ کر رہی ہیں اور ریسٹ آف دا اگرنیزیشن ابھی چل فیز میں ہیں کیونکہ وہ شاید افورٹ کر سکتی ہیں کیونکہ نفری اتنی زیادہ ہے اب دوبئی میں آپ دیکھیں نا آپ کو ایک بندہ رکھنا ہو آپ پریشان ہو جاتے ہیں ایک چینیز آ رہا ہے ایک فلسطینی اور ایک بندہ چلا گیا پھر ہائرنگ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بندے رکھنا یعنی آپ کے پاس لائن لگی ہے اور بندہ بھی ڈراب ہوتا گیا جوب گئی تو ملے گی نہیں وہ اپنی ٹائپ بھول کے بس وہ بوس کی ٹائپ میں آ جاتا ہے کہ سر آپ حکم کرنا کیا میں وہ کر دیتا ہوں تو جو باقی ارگنائز لیکن اب جس طرح فریلانس برڈ ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سالوں کے بعد آپ کو واقعی میں لوگوں کی قدر کرنی پڑے گی لوگ اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے آپ کو یہ دو تین سال میں مجھے لگ رہے کہ ایسا ہو جائے گا چونکہ پیاس بہت ہے لوگوں میں کامیاب ہونے کی اور لوگ اب جبر سے یعنی جبر سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی ٹائپ کے لحاظ سے خوش رکھا جائے ہر جگہ جو کہ نہیں رکھا جا رہے تو وہ کرنا پڑے گا اور کمپنیز کو کرنا پڑے گا آج مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا اس سیشن کا مجھے پرسنلی اتنا آئیڈیا نہیں تھا پرسنلیٹی ٹائپس کا جب میں نے رات کو آپ کی ویڈیو دیکھی اور ابھی میں نے اپنی پرسنلیٹی مجھے نہیں بتا کہ ایم ایس ٹی پی یا یہ ہے ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم ہائیبریڈ ہوتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہوں بہت ویوالی بات ہے جس جو پرسنلیٹی ٹائپ آپ کی ہوتی ہے فلیکس تو آپ کرتے رہتے بہت بہت جو میں پیپ بہت آپ کی اپنی پرسنلیٹی ہوتی ہے جس کام میں آپ کی پرسنلیٹی ٹائپ کو مزہ آرہا ہوتا تو کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں گا ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم کیوں نہیں پڑھتے پچاس کتابے اور کیوں مطلب آرام سے ریسرچے کرتے نہیں کر سکتے تو وہی بات ہے ہماری پرسنلیٹی ٹائپ بھی ایسے نہیں تو دس ویری فرویٹ فول بہت سارے لوگ اس وقت کیوریوس ہوں گے اپنی پرسنلیٹی ٹائپ کے بارے میں بھی ایکسپلور کرنے کے لئے شاہد بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ بھی کرنا چاہتے ہوں میرے خیال میں آپ کا تو ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ڈاکٹر کمر الحسن کے نام سے جہاں پر آپ یہ ساری گفتگو کرتے رہے بات وہ لوگ جو آپ کے ساتھ انٹچ ہونا چاہتے ہیں کوئی کمپنی ہوں تو اگر تو ان کو کوئی سیشن آپ کے ساتھ کرنے ہیں اپنی پرسنلیٹی ٹائپ کو سمجھنا یا اگر اس چیز کو وہ مزید سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری پرسنلیٹی ٹائپ کونس ہماری کیا خصوصیات ہیں ہماری کیا خامیہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے تو آپ کانٹنٹ تو بناتے ہوں جی بہت شکریہ میرا فیس بک پیج ہے ڈاکٹر ایم کمر حسن کے نام سے وہاں مجھے واتس ایپ کہ سکتے میری ڈاکٹر کمر ڈاٹ کوم ویب سائٹ ہے وہاں کافی ڈیٹیل ہے وہاں سے مجھ سے رابطہ کہہ سکتے ہیں چینل ہے وہاں سے رابطہ کہہ سکتے آئیم ایکٹیو جانتا ہے گوگل سے اچھی دوستی بس گوگل پر آپ کا نام لکھت تھا آپ کے تمام سوشل پروفائل ویڈ سائٹ آ جائیں گے ڈاکٹر کمر لکھ دیں پسنیلیٹی ٹائپ لکھ دیں یعنی آپ کو حیرت ہوگی جب میرا لیکچر مشہور ہوا قاسم علی شاہ صاحب کے پلیٹ فارم سے تو اس میں کہیں میرا نمبر نہیں تھا لیکن مجھے پوری دنیا سے کالیں آئیں تو میں لوگوں سے پوچھا کہ اس پہ کہیں میرا نمبر نہیں ہے تو کہنے لیں گوگل سے پوچھا بھئی یہ ڈاکٹر صاحب کہا آئیں تو وہ ان کو میری ویب سائٹ پہ لے کے گیا ڈاکٹر کمر تھوڑا سا ہمیں تھوڑا امید دلانی ہے لوگوں چلیں thank you very much Dr. کمر for your time sir thank you very much i'm really honored and i really enjoyed this session again for audience Dr. کمر کے social profiles or website میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا go out and check out his content as well youtube پر یہ actively post کرتے رہتے ہیں مختلف personality types کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں اور اگر آپ کوئی فیڈ بیک ہو تو نیچے ہمیں لازمی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے and انشاءاللہ as usual i will see in the next one اللہ حافظ